اور اس لیے نحج البلاغہ میں بڑا حسین جملہ کہا ہے اب میں دوسرے پہلو پر آتا ہوں تربیت کی کہ خطبہ نمبر پچاس میں نے کھولا ہوا ہے اس میں آج کے ماحول کے اعتبار سے بڑی بڑی حسین بات کی ہے میں اس کی وردو پڑھ دیتا ہوں فتنوں کی ابتداء ان خواہشات سے ہوتی ہے جن کا اتباہ کیا جاتا ہے یعنی فتنہ اگر یہ معاشرے میں پیدا ہوتا ہے فتنہ اور فساد فتنہ فساد کیا ہے جیسے ایک اصل چیز کو حق اور باطل کو ملا دینا سچ اور جھوٹ کو ملا دینا آج کیا ہو رہا ہے لوگ کہتے ہیں جی بچے کا رائٹ ہے بچے کو بول نہیں سکتے کیوں نہیں بول سکتے آپ یہ حق اور باطل یہی فتنہ ہے فتنہ یہی ہے کہ آپ بچوں کو بول نہیں آپ بچے آپ کے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ ان کو یہاں کی خانون ان کو رائٹ دیتا ہے 18 سال کے عمر میں تو 15 سال کے عمر میں خدا بھی رائٹ دے دیتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں رائٹ تو 15 سال کے عمر سے ملتا ہے لڑکے کو 9 سال کے عمر سے ملتا ہے لڑکی کو یہ رائٹ خدا نے دے دیا ہے کوئی ماں باپ بچے کو واجب کام سے مستحب کام سے روک نہیں سکتے حرام اور مکروح سے روک سکتے ہیں تو چونکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہو ہمارے پاس وہ بچے ادھر ہو گئے بچے ادھر ہو گئے باپ دوڑ رہا ہے پیسے کمانے کے چکر میں گھر پہ نہیں آ رہا ہے رات رہی یہ زندگی نہیں ہے یہ لائف نہیں ہے لائف وہ ہے کہ مولا کیا کہتے ہیں کہ فتنوں کی ابتداء خواہشات سے ہوتی ہے جن کی اتباہ کیا جاتا ہے اور پھر فرمایا دو چیزیں میں فرمایی ہیں کہ فرمایا ہے کہ تمام فساد کی جڑیں دو چیزیں ہیں یہ مولا کے قول کا خلاصہ ہے خدوہ نمبر پچاس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے شیطانی ہوا و حوص کی پیروی شیطانی ہوا حوص کی ایک ہے انسان میں خواہش ہے کہ وہ مثال کے طور پر جیسے ابھی بائیس رجب آ رہی ہے یا محفل کرے جو ایک جائز خواہشیں ہیں کسی کی مدد کرنا یہ خواہشات جو ہیں جو جائز ہیں بچوں کو اچھے اچھے سے کپڑے پینانا وائف کو شوہر کا وائف کو گفت دینا یا بی بی کا شوہر کی اطاعت کرنا اس کو خوش کرنا یہ یہ چیز نہیں شیطانی خواہش ہیں شیطانی خواہش کیا ہے غرور حسد بغض اور وہ کام کرنا جو شریعت نے حرام کیا ہے کہ ہماری ہمارا دل ہے کہ ہم پردہ نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا یہ فساد کی جڑے